پہلے فوٹبال ایک اینیمل سکن کو لے کے اس کے اندر سٹفنگ کر کے اس کے ساتھ کھیلا جاتا تھا انشنٹ گریس میں انشنٹ روم میں اور انشنٹ ایجپٹ میں ان سب چیزوں کا دیکھنے کا ملتا ہے روم میں تو اس کو ہارپیسٹم کے نام سے جانا جاتا تھا آسٹریلیا میں جو وہاں کا ابوریجنل ٹرائب ہے جس کو ہم آدیواسی کہہ سکتے ہیں وہ ایک ہزار سال سے ایک گیم کھیلتے ہیں جس کا نام ہے مارن گک بلکل فوٹبال سے ملتی جلتی چین میں سن اور ہان ڈائنسٹی کوئی ڈیڑھ ہزار سال کا اتحاس ہے وہ بھی ایک فوٹبال سے ملتی جلتی گیم کھیلتے تھے جس کا نام سوچو ہے اور اس کا ایوارڈ ورزن جاپان میں دیکھنے کو ملتا ہے تیرویں اور چودویں شتابدی کے آگے جس کا نام کیماری ہے اٹلی میں سولویں شتابدی میں کیلچیوں کے نام کی ایک گیم کھیلی جاتی تھی اور وہ بھی فوٹبال سے کافی ملتی جلتی تھی فرانس میں ارلیسٹ ریفرنس ہمارے پاس بارویں شتابدی کا ہے لاسول کر کے ایک گیم کھیلی جاتی ہے جو فوٹبال سے بہت ملتی جلتی تھی پر میسو امریکہ جو سنٹرل امریکہ کا ریجن ہے جس میں میکسیکو گواتیمالا ہونڈراس نکراغوہ یہ سب آتے ہیں وہاں ایک گیم کھیلی جاتی تھی ایزٹیکس کے دوارہ جس کا نام علامہ ہے بال ربر کی ہوتی تھی کوئی چار کلو کے آس پاس کی اور اس میں ہپس اور نیز کا استعمال ہوتا تھا علامہ کا اتحاس کوئی تین ہزار سال پرانا ہے کیونکہ ہمارے کو کوئی دھائی ہزار سال پہلے کے بال ملے ہیں اور بائیس سو سال پہلے کے ٹیریکوٹا فگرز ملے ہیں علامہ پلیئرز کے پندرہ سو اٹھائیس کے آس پاس جب سپین نے ایزٹیک ایمپائر کے اوپر ویجائے پرابت کر لی تھی تو ایزٹیک پلیئرز کو لے کے سپین لائیا گیا اور کنگ کے سامنے کہا گیا علامہ کھیل کے دکھاؤ تو کنگ اس چیز سے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کونسا میٹیریل ہے جس سے یہ بال بنی ہوئی ہے کہ زمین پر پٹکو تو یہ اوپر جاتی ہے علامہ ربر کے یوز کا سب سے پرانا ہمارے پاس اتحاس میں ایگزیمپل ہے اب انگلینڈ چلتے ہیں فوٹبال کا اتحاس وہاں کافی پرانا ہے بارمی شتابدی میں ایک بائیگریفی میں پہلی دفعہ فوٹبال کا وہاں پہ ذکر ملتا ہے سننے کو اور چودویں اور پندرویں شتابدی میں انگلینڈ کے راجاؤں نے فوٹبال کو بین کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ لوگ فوٹبال کھیلنے میں اپنا سمجھ زیادہ ویتیت کر رہے ہیں اور آرچری میں کم کیونکہ وار میں ہمیں آرچرز کی زیادہ ضرورت ہے تو فوٹبال کو بین کرو شیکسپیر کنگ لیئر میں لکھتے ہیں کسی کے لیے کہ ہی اس اپ بیس فوٹبال پلیئر فوٹبال جو کھیلتا تھا اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا کوئی سترہ سو چھبیس کے آس پاس ہمارے پاس پہلا ایک پروف ملتا ہے جب عورتیں فوٹبال کھیلنا شروع کرتی اور چودہ سو اسی کے بعد فوٹبال کی گیمز کو پروٹسٹ کے روپ میں بھی کھیل جاتا تھا بہت ایکزیمپلز ہیں کہ جب لینڈ یوز چینج کرنا شروع کیا گیا تو لوگوں نے پروٹسٹ میں اس لینڈ پہ جا کے فوٹبال کھیلائے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ مہاتمہ گاندھی نے بھی فوٹبال کو پروٹسٹ کے لیے استعمال کیا تھا انہوں نے تین کلپز بنائے تھے پریٹوریا، ڈربن اور جوہانس برگ میں تینوں کا نام پیسیو ریزسٹرز کلپ تھا اور وہ وہاں فوٹبال کھیلتے تھے to make their point اور فوک فوٹبال جو ہے انگلینڈ کی ایک بڑی انٹریسٹنگ دین ہے ہم کو جس میں دو سو سے ایک ہزار آدمی فوٹبال کھیلتا ہے گول پوسٹ ایک دوسرے سے کوئی تین میل دور ہوتے ہیں لوگ ریورز کے تھروں ٹاؤنز کے تھروں کھیلتے ہوئے جاتے ہیں اس کا ایکزیمپل بھی ہسٹری میں ہے درج کوئی اٹھارہ سو چھتیس کے آس پاس چارلز گوڈیر نے ربر کو والکنائز کیا اور ربر کو سٹرنگت پردان کی اس سے پہلے فوٹبال پک کے بلیڈر کو پھلا کے اس کا گبارہ بنا کے اس کے ساتھ کھیلا جاتا تھا جب ربر کا بلیڈر آ گیا تو اس کو امپروو کیا مسٹر ریچرڈ لینڈن نے کوئی اٹھارہ سو باسٹھ میں جب انہوں نے انڈیا ربر سے بلیڈر بنایا اور اس کے آگے پیچھے لیڈر کا کھول دے کے ایک فوٹبال کریٹ کیا یہ فوٹبال کے رولز اٹھارہ سو بہتر کے آس پاس فائنلائز ہوئے جو آج تک فیفا نے چینج نہیں کیے کوئی چوبیس اکٹوبر اٹھارہ سو ستاون کو شیفیلڈ میں پہلا سوکر کلب بنتا ہے اور چھبیس اکٹوبر اٹھارہ سو ترسٹھ کو گیارہ کلبز ایک ساتھ جڑ کے پہلی فوٹبال ایسوسییشن بناتے ہیں اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے فوٹبال کی ہندوستان میں